حضرت قیس بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیمار ہو گئے بزرکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت خریب والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا میرا زمانہ سب سے افضل زمانہ بہترین میرا زمانہ اس کے بعد کونسی فضیلت ہے اس کے بعد والا زمانہ اس کے بعد فضیلت ہے اس کے بعد والے زمانے کو اس کے بعد فضیلت ہے اس کے بعد والے زمانے کو صحابہ نبی کے بعد صحابہ کا دمانہ صحابہ کے بعد تابعین کا دمانہ اس کے بعد تابعین کے بعد طبع تابعین کا دمانہ حضرت خیص بن سعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمانہ بڑا پاپ صاف فضیلت والا دمانہ رہا بزرگی بزرگ رہے تو حضرت خیص بن سعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے تھے بستر پر ایک آن دو دن ہو گئے لیکن ان کو یادت کرنے کے لیے ان کے دوست احباب اور ان کے رشتدار نہیں آ پائے ان کے رشتدار نہیں آ پائے تو حضرت خیص بن سعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خطکتہ محسوس ہوا کہ آخر میں بیمار ہوں میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے وجہ کیا ہے کیا کوئی ایسی مجھ سے غلطی ہو گئی جس کی بنیاد پر عیادت کے لیے لوگ میرے خاص بھی اور دوست احباب بھی نہیں آ پائے دل میں خیال آیا خیال آیا کہ کوئی ایسی بات ہو تو ہم بلا کے معاملات کر لیں کہ بیمار جیسی چیز ہے عیادت کے لیے نہیں آ پائے ہیں تو کچھ خاص لوگوں کو بلایا بلا کر پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح کہ میں بیمار پڑا ہوں اور میری عیادت کو کوئی نہیں آتا میرے خاص بھی نہیں آ پا رہے میرے رشتدار بھی نہیں آ پاتے فرمایا عرض کیا حضور بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ کے خاص ہیں وہ بھی آپ کے مخروض ہیں اور جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ بھی آپ کے مخروض ہیں آپ سے قرضہ لیے ہوئے ہیں اور جو آپ کے رشتدار بھی ہیں وہ بھی آپ سے قرضہ لیے ہوئے ہیں اور آپ نے سب وہ قرضہ دیا ہے اب اس مارے شرم کے آپ کی عیادت کے لیے نہیں آ پا رہے ہیں کہ ان کو قرضہ دینا ہے اور صورت ہے نہیں کہ آپ کے پاس آئیں وہ اس وجہ سے آپ کے پاس آنے سے شرما رہے ہیں تو امام خیز بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں واللہ میری مقروض کی وجہ سے میرے قرضہ دینے کی قاتل میرے قاس اور دوست احباب میرے سے دور ہو گئے اور اس بہتری اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرض کی وجہ سے جو ہے وہ ترک کر رہے ہیں تو امام خیز بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سن لو خدا کی عزت کی قسم میں نے جتنے لوگوں کو قرضہ دیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے میں نے سب کا قرضہ معاف کر دیا ہے تو بتاتے ہیں کہ حضرت خیز بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بیماری کے وقت میں جب عیادت کو جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے تمام لوگوں پر قرضہ معاف کر دیا ہے تو لوگ اس طریقے پر گھر پر آئے کہ حضرت کی دہلیج ٹوٹ گئی حضرت کی دہلیج ٹوٹ گئی حضرت خیز بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ہر شخص کو جو بھی آتا تھا اسے قرضہ حسنا دیتے تھے قرضہ حسنا دیا کر دیتے تھے قرضہ حسنا دیا کر دیتے تھے اور فرماتے ہیں سن لو میں اس لیے کہ میرے بیماری کے عیادت کے لیے نہیں آئے یا قرضہ لینے یہ ہوئے بھی میرے پاس نہیں آئے میں اس لیے میرے دل میں درد نہیں ہوا کہ مجھے عیادت کے لیے نہیں آئے میرے عیادت میں یہ نہیں ہے صوفیہ کے پاس وہ تو میں ہوتا نہیں ہے صوفیہ کے پاس میں وہ میں تو ہوتا ہی نہیں وہ میں تو پہلے ختم ہو جاتا ہے اب میں ہے تو وہ میں نہیں ہوتا ہوا وہ جو میں ان کے اندر اگر کہبید ہے میں تو وہ ان کی میں نہیں ہوتی ہے وہ ان کی میں نہیں ہوتی ہے حضرت قیز بن سعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس بیادت کے لیے نہیں آئے مجھے دل میں اس لیے درد ہوا ہے کہ آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کسی بیمار کی عیادت کرنا تو فرماتے ہیں کہ اس سنت سے محروم ہو رہے تھے اس وجہ سے میرے دل میں تکلیف بیدا ہوئی تھی لوگ میری اس قرضے کی وجہ سے سنت رسول سے محروم ہو رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں درد ہوا میں نے قرضہ معاف کیا ہے تو بتانا یہ ہے کہ کس قدر ان کے اندر اخلاق حسنا تھے دوسروں کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی صرف سنت رسول سے محروم ہونا گویا کہ ان کے دل میں درد ہو رہا تاکہ لوگ سنت سے محروم ہو رہے ہیں